ہم نے اب تک الحمدللہ حرم تک پہنچ کر تواف کر لیا ہم نے دو رکعہ تواف کے بعد کی نماز الحمدللہ پڑھ لی اب ہم شروع کر رہے ہیں صحیح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواف کے بعد دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد دنہوں نے صحیح کیا اسی طرح ہم بھی ابھی زمزم پینے گے انشاءاللہ زمزم کے مطالق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری حدیثیں ہیں جن میں زمزم کے پانی کا مقام ملتا ہے زمزم وہ پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے تھے تو اللہ رب العالمین نے ایک موجزے کے طور پر اس رگستان میں وہ چشمے کو بھیجا اور وہ چشمے کے ذریعے صرف اسماعیل علیہ السلام کو ہی نہیں جو حچ کے لیے آنے والے تمام لوگوں پانی ملتا رہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے اس چیز کے لیے ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ملتی ہے انہا مبارکتن زمزم کا پانی بابرکت پانی ہے برکت والا خیر والا پانی ہے فیہی تعام تومین وشفاؤ سقمن اس میں کھانے کے طور پر کھانا ہے اور بیماریوں سے شفا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لما شریبہ لہو جس چیز کے لیے پیا جائے مثال کے طور پر پیتے ٹائم پر کوئی سوچے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے میرے اندر یہ کمی ہے میں دنیا اور آخرت کی فلا چیز چاہتا ہوں لما شریبہ لہو اس چیز کے لیے ہے مطلب دعا کی قبول ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے زمزم کا پانی اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں شفاؤ سقمن بیماریوں سے شفا بھی ہے تو یہ جو شفا والا پانی ہے ہم پیئیں اور بھرپور پی سکتے ہیں الحمدللہ آج کل زمزم کے کنٹینرز ہوتے ہیں آپ کو کھنڈے پانی والا اور نارمل روم ٹیمپورچر پانی دونوں کے کنٹینرز ملیں گے الحمدللہ بھرپور پی سکتے ہیں اور پینے کے بعد ہم صفا مرواہ کے لئے چلتے ہیں اگر موقع نہ ملے کوئی لازمہ ضروری نہیں ہے یہ ایک سنت کے طور پر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں الحمدللہ باقی جو آسان ہو جو ممکن ہو اس سیچوئیشن میں وہ آپ کریں صفا کی طرف جاتے وقت آپ اگر حجرِ اسود سے دیکھیں گے تو اس کے تھوڑا رائٹ سائٹ پر صفا کی پہاڑی ہے صفا کی پہاڑی آج پہاڑی کی بہت زیادہ شکل باقی نہیں ہے تھوڑا کانچ سے پیکٹ اپ رکھے کچھ اس کا حصہ باقی ہے باقی اچھی طرح سے گرنائٹ یا سٹونز لگے ہوئے ہیں اور تاکہ لوگ آسانی سے چل کے جا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد جب بڑے صفا کی طرف تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبدو بما بدلہ بی مصنف احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہمیں بھی کہنا ہے اِنَّ الصَفَى وَالْمَرْوَتَى مِن شَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَٰ اَوِي تَمَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِا يَتْتَوَفَ بِهِمَا تو جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے اگر وہ وہاں پر صفا مروا کے راؤنڈ لگائے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حکومہ میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِسْ آؤ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَبَ عَلَيْكُمُ اسْتَعَيَا صحیح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیے لازم کیا ہے کہ تم صحیح کرو یہ حدیث مسلم احمد میں صحیح سنت سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفا مروا میں ہم اوپر جا کر کیا کہہ رہے ہیں اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَعِرِ اللَّهِ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے ایک گلتی لوگ کرتے ہیں کہ ہر بار صفا پہ وہ پڑھتے ہیں مروا پہ آگے اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ بار بار پڑھتے ہیں سات بار پڑھتے ہیں یہ ایک مسٹیک ہے حقیقت میں صرف پہلی بار پڑھنا ہے اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَعِرِ اللَّهِ جو پوری آیت ہے آیت نمبر 158 وہ ایک ہی بار پڑھنا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِن قَدِير لا الہ الا اللہ وحده انجزا وعده وَنَسَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدَهُ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور یہ ہمیں پڑھنا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحده نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے وہ اکیلہ ہے لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک اسی کی ہے ملکیت وَلَهُ الْحَمدُ اسی کی ہے تعریف وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِن قَدِير وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اور پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ وحده نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وہ اکیلہ ہے اَنْ جَزَوَادَهُ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یاد رکھیں یہ اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا اَنْ جَزَوَادَهُ وَنَّسَرَ عَبْدَهُ اپنے بندے کی اس نے مدد کی وَهَزَّمَ الْأَحْزَابَ وَحدهُ اور احزاب کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا یہ احزاب کون ہے احزاب کا مطلب ہوتا ہے جو مل کر کے بنائے جاتے ہیں لوگ جو مل کر کے بنتے ہیں یہ کیا چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہجری کی بات ہے کہ مکہ کے مشکوں نے مل کر ایک بہت بڑی الائنس بنائی تھی اور دس ہزار کی فوج لے کر مدینہ کی طرف بڑھ گئے اور مدینہ کو جا کر گھیر لیا اور ان کا ارادہ تھا کہ پورے کے پورے ایمان والوں کو سب کے سب کو ختم کر دیں گے ان کا یہی ارادہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کو ختم کر دیں گے پانچ ہجری کی بات ہے جب اللہ تعالی بچانا چاہے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں نے جو پڑاؤ دالا تھا سیج دالا تھا وہ چیز اللہ تعالی نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے جانا پڑا طوفانی ہوائیں تقلیف بہت تھنڈ جس کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ دن تک رہ نہیں پایا آخر میں ان کو جانا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے ایک خندق خودی ہوئی تھی پورے مدینہ شہر کے آس پاس جس کے ذریعے وہ وہاں سے لڑے لیکن یہ یقینا اللہ ہی کی مدد تھی کہ انہیں وہاں سے نکل کر کے جانا پڑا ہار کر کے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح کر رہے تھے تو اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے ہم بھی یہ پڑھیں گے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کریں گے کس طرح سے نازک مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا کس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان تمام تکلیفوں کا سامنا کیا اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان کو ماننے والے بندے ہیں تو یہ پوری دعا آپ پڑھیں گے ایک بار بہت آسان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ پوری دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی اپنے الفاظ میں آپ دعا کریے دعا کرنے کے بعد پھر سے یہی پڑھیں اور پوری دعا پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کریے پھر سے اس کے بعد تیسری بار یہ پڑھیں گے پھر سے اپنے الفاظ سے دعا کریں گے اور پھر وہاں سے اتریں گے مطلب تین بار یہ دعا پڑھنی ہے اور تینوں بار دعا پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے لوگ آپ دیکھیں گے جلدی جلدی میں تواف کرتے ہیں جلدی جلدی میں صحیح کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے پاس یہ سب دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کر آپ یہ نہ محسوس کری یہ لوگ تو جلدی جلدی نکلے جا رہے ہیں اور میں یہی پہ کھڑا ہوا ہوں آپ گئے کس لئے ہیں وہاں پر کیا پبلک کے ساتھ ریس لگانے کے لئے گئے ہوئے ہیں وہاں گئے ہیں اپنی جنت کو پانے کے لئے ایک ٹریننگ کے لئے گئے ہوئے ہیں تو اس میں جلد بازی میں نہ رہیے اتمنان سے کریے بلکہ کوئی جلدی والا ہو تو اسے روانہ کریے تاکہ اپنی عبادت تو بلکل خوشو کے ساتھ کر سکے ایک بندہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین بار یہ دعا کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اور یہی بیسٹ ہے کہ ہر بار یہ پڑھنے کے بعد دعا کیجئے کرنے کے بعد آپ نیچے اترتے ہیں نیچے اتر کر کے یہ صحیح یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو صحیح شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہوتا ہے جانے کے لئے دوسری طرف ہے واپس صفہ کی طرف آنے کے لئے جو روز ہے وہ خاص رکھے گئے ہیں ویل چیئرز کے لئے اور بہت بزرگ لوگوں کے لئے تو وہ درمیان کے روز میں ہمیں نہیں چلنا ہے ہمیں اس کے سائیڈ کے مین واکنگ ایریا میں چلنا ہے تو مین واکنگ ایریا میں وہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں صفہ مرواہ کا صحیح آپ گراؤنڈ فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں اوپر کے فرس فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں اور جو آگے دیولپمنٹس ہے تو اس کے بیسس پر اور بھی اس کے فلورز رہیں گے کہ صحیح کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو صحیح ہے صفہ سے لے کے مرواہ تک تقریباً تین سو میٹر ہے یعنی کہ جو سات راؤنڈز ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر تقریباً ٹو پائنٹ ون کلومیٹر ہونے والے ہیں دو کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ تو یہ صحیح کا دسٹنس ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ تھوڑے فیزیکلی فٹ ہو یا واکنگ وغیرہ عام طور پر نارملی کرتے رہتے ہو تو آپ تواف اور صحیح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کبھی اگر آپ ایسے شخص ہو جو کہ یہ ایک اس سیٹ پر ہی بیٹھے رہتے ہو اور چلنے کی بالکل عادت نہیں ہے گھر گاڑی آفس اور چلنا ہوتا ہی نہیں ہے تو تھوڑی دکت تو ہونی والی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے فٹنس کو تو بہت امپورٹنس دی ہی ہے اب یہاں پر فٹنس کام بھی آتی ہے لیکن سب سے اہم چیز ہے جو دلی فٹنس دل میں تقوا ہو دل میں خوش ہو دل میں عبادت ہو اللہ کی تو فیزیکل فٹنس سے زیادہ اہم وہ دل کی فٹنس ہے لیکن دونوں فٹنس ہو تو اور بہتر رہے گا تو صفحہ سے مروا جانا ہے درمیان میں ہری لائٹس دکھائی دیں گی وہ ہرے نشانات دکھائی دیں گے وہ دو کے بیچ میں تھوڑا سا دوڑنا ہے صرف مردوں کو حالانکہ سنت تو ہے حاجرہ کی لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی اس لئے کیونکہ اگر وہ دوڑیں گی تو ان کی جسم کے پارٹ ظاہر ہونا چانسز ہے اور بےہیائی ہو سکتی ہے اور کیونکہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اس وجہ سے عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہیں لیکن مردوں کے لیے ہے تو مردوں کو کرنا ہے بھئی کہ جہاں کہیں اس طرح سے تھوڑا دوڑنے کا معاملہ ہو اور فیملی میں لیڈی ساتھ میں ہو تو تھوڑا سا لائٹ جوگ بھی ہو سکتی جو چلنے کی پیس سیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے سے وہ کور کر لیں اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے یا فاسٹ چلنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے کیا صحیح کے سات راؤنڈز کی الگ الگ دعائیں ہیں یا نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کے دوران عام طور پر کوئی بھی ایسے فکس دعائیں اس کے علاوہ نہیں ملتی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے لیکن ایک دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما سے ہمیں ملتی ہے جو دونوں وادی ہے یعنی کہ وہ جو گرین لائٹس ہے اس کے درمیان میں پڑھنی ہے اور پڑھ سکتے ہیں یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر ہے رب غفر ورحم اِنَّكَانْتَ اَعَزُّ الْاکرَم اے اللہ ہمیں ماف کر دے ہم پر رحم کر دے یقیناً تو ہی تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اکرام والا ہے تو یہ دعا ثابت ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں یاد ہے تو باقی کیا دعائیں آپ کو یاد ہے کیا کیا چیزیں یاد ہے اخلاس کے ساتھ وہ دعائیں ساری اللہ تعالیٰ سے کریں اور دعا جب کریں تو زد کے ساتھ کریں اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و عذکار جو آپ کو یاد ہو وہ بھی کر سکتے ہیں صرف اچھی چیزوں کی دعائیں کریں غلطیزوں کی دعائیں نہ کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ کی احسانوں کو یاد کریں اور اللہ کی ان احسانوں کو یاد کرتے ہوئے یہ شعار اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو دو پہاڑ ہے اس کے اندر جو میسج ہے اس پر بھی غور کریں چلتے چلتے حاجت کی اس تکلیف کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ایک ارادہ کریں کہ ہم بھی زندگی میں ہم اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کریں گے اس کے لئے جد و جہد و محنت و کوشش جو کرنا ہے وہ کوشش بھی کرنے کے لئے ہم تیار ہیں زندگی میں یہ بھی یاد رکھیں اب آپ صفحہ سے نکلے تھے مروہ پہنچتے ہیں مروہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے جو آپ نے صفحہ پہاڑ پر کیا تھا وہی کرنا ہے یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک الہ لا الہ الا اللہ واحدہ ایک بار پڑے دعا کیے دوسری بار پڑے دعا کیے تیسری بار پڑے دعا کیے بحضب آسانی آپ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کریے یقین اللہ تعالی عجر اور بدلہ دینے والا ہے مروہ سے آپ نکل کے واپس صفحہ جائیں گے جو صفحہ پہ پہ پہلی بار کیے تھے یا مروہ پہ کیے تھے وہ پھر سے کریں گے لیکن یاد رکھئے انہاں صفحہ والمروہ تا صرف پہلی بار پڑنا تھا بار بار نہیں پڑنا ہے کئی لوگ گلتی یہ کرتے ہیں بار بار پڑتے ہیں تو صفحہ پہ جا کر پڑے واپس مروہ واپس صفحہ واپس مروہ واپس صفحہ واپس مروہ سات پر یہ ختم ہوئے کچھ لوگ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ سات کی جگہ چودہ راؤنڈ کر لیتے ہیں مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں صفحہ سے نکل کر واپس صفحہ پہ آئیں گے تو ایک راؤنڈ ختم ہوگا پھر صفحہ سے نکل کر واپس صفحہ پہ آئیں گے تو دوسرا راؤنڈ ختم ہوگا سات کی جگہ چودہ کر بیٹھتے ہیں تو یاد رکھی آپ کے راؤنڈ شروع ہوں گے صفحہ سے اور ختم ہوگے مروعہ پر اگر سات راؤنڈ ختم صفحہ پر ہو رہے ہیں تو مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو چھے ہوئے ہیں یا تو آنٹ ہوئے ہیں تو ڈاؤٹ اگر ہو جائے تو کم گننا ہے ڈاؤٹ ہو جائے کہیں یہاں پر بھی تواف کے دوران ڈاؤٹ ہو گئے چھے ہوئے یا ساتھ ہوئے تو کم گن کر جو اس کے بعد ہے اس کو اضافہ کرنا ہے اسے ایڈ کرنا ہے کبھی ایسا ہو گیا تو صفحہ مروہ میں کیا کیا مستیکس لوگ کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل پہاڑی پر چڑھ کے ہی آنا ہوگا تو ہی ہمارا صفحہ مروہ کاؤنٹ ہوا حالانکہ بلکل وہاں ٹاپ تک جانا ہے دیوار تک پہنچنا ہے ایسا ضروری نہیں ہے آپ وہاں پہ اوپر جا چکے ہیں تو اوپر جا کر وہاں سے تعلن کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے وہاں جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ جو انت صفحہ والمروہ تا کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے کعبہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے پڑا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے جہاں سے کعبہ ابھی بھی دکھتا ہے لیکن موسلی مروہ سے تو دکھتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم یہ دعا کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو جائیں گے تو صفحہ مروہ کے سات راؤنڈز آپ کے ختم ہو گئے آپ کا صحیح بھی الحمدللہ ختم ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی دو رکعات پھر سے نماز پڑھتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں جو ہم نے تواف کے بعد دو رکعات پڑھی تھی وہ ثابت ہے صفحہ مروہ صحیح کے بعد پھر سے دو رکعات پڑھنا ثابت نہیں ہے اب کیا کریں مروہ پر پہنچ چکے ہیں آپ اب آپ کا عمرہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے مروہ سے باہر نکلئے آگے کمپلیکس ہے وہاں پہ بہت سارے حجام کی دکانیں ہیں نارملی دس ریال کا پرائس ہوتا ہے جس کے لئے آپ اپنے بال شیو کرا سکتے ہیں یا اپنے بالوں کو ٹرم کرا سکتے ہیں آپ شیو کریں یا ٹرم کریں آپ کا احرام نکل آئے گا لیکن ایک بہت پیاری سی حدیث آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم ارحم المحلقین اے لا رحم کر حلق کرنے والوں پر بالوں کو شیو کرنے والوں پر یعنی احرام کے حال سے نکلنے کے لئے جو بالوں کو شیو کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے لا رحم کر ان لوگوں پر آخر میں قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے سارے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے یہ اس کا ایک سمبل ہے کہ آپ اللہ کے لئے اپنے بالوں کو جب قربان کر سکتے ہیں تو اللہ کے لئے آپ آگے کی اور قربانیاں دینے کے لئے بھی انشاءاللہ تیار ہیں تو یہ بال جو آپ نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے نکال رہے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے لا رحم کر حلق کرنے والوں پر تو جو لوگوں نے ٹرم کیا تھا بال چھوٹے کیے تھے انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریم کرنے والوں کے لئے بھی دعا کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی اے لا رحم کر حلق کرنے والوں پر تو وہ لوگوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصرین کے لئے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دعا کی اللہمارحم المحلقین اے لا رحم کر حلق کرنے والوں پر تو انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمقصرین اعلی مقصرین پر بھی رحم کر یعنی ساتھ میں چوتھی بار میں ایک تھوڑا ہلکے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لے کیا تو اگر آپ کو وہ زیادہ دعا چاہیے تین بار والی دعا چاہیے تو شیف کریے اور اگر کم والی دعا چلے گی تو قصر کر کے بھی آپ کا احرام نکل جائے گا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے تو قصر بھی کر سکتے ہیں یعنی ٹرم بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بھی کر سکتے ہیں بال اس سے بھی آپ کا احرام نکل جائے گا اور آپ شیف بھی کر سکتے ہیں عورتوں کو کیا کرنا ہے عورتوں کے لئے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی گئی کہ وہ اپنے بالوں کو ان کی جو زینت ہوتی ہے ان کی جو خوبصورتی ہوتی اسے شیف کر لیں اور وہ تکلیف کو پرداش کریں اتنی بڑی قربانی ان سے نہیں مانگی گئی ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بال میں سے بس وہ ایک انگلی کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اتنا تقریباً ایک انچ کے قریب اتنا وہ کینچی سے ٹرم کر دیں بس اتنا ٹرم کر لیں ان کا احرام ختم ہو جائے گا وہ کینچی جو اپنے پیکنگ میں دالے تھے وہ وہاں کام آنے والی تو یہاں پر آپ کا احرام ختم ہوا اب احرام کی ساری ساری پابندیاں ختم ہو گئی الحمدللہ اگلی بار آپ حج کے دنوں میں پھر سے احرام پہننے والے ہو یعنی کہ آٹھ زلجہ کو